موسیقی ملک کے مختلف علاقوں میں بارش کے بعد سردی میں پھر اضافہ سردی کا اثر سندھ کے ساحلی علاقوں پر بھی پڑا جس کی وجہ سے کراچی سمیٹ سندھ کے مختلف علاقوں میں تھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں سپریم کورڈ کے حکم پر نواز شریف کے گھر جاتی عمرہ رائیون سمیٹ 26 اہم مقامات سے سکیورٹی رکاوٹیں ہٹا دی گئیں تحریک منحاج القرآن ڈاکٹر تاہیل قادی کے گھر حافظ سعید کی رہائشگا اور سی سی پیو آفیس سمیٹ 26 اہم مقامات سے سکیورٹی بیریرز ہٹا دی گئے راکتہ کورڈی نے فاروق ستار کو مائنس کر دیا خالد مقبول صدیقی کو کنوینر مقرر کر دیا ایمکیم بہدر آباد گروپ نے کہا کہ یہ فیصلہ ہمارے لیے بہت تکلیف دے ہے لیکن ہم مجبور ہیں اور فاروق ستار کو ایمکیم پاکستان کی کنوینر شپ سے بڑھ طرف کر دیا گیا ایمکیم پاکستان کے نئے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ ایمکیم میں تبدیلی نہیں بلکہ تطہیر ہوئی ہے اب لوگ ایمکیم کو متحد ہوتا دیکھیں گے میں نے دو بار ایسی تبدیلی کو پہلے بھی روکا تھا لیکن آج کی تبدیلی بہت ناغذیر تھی سرورہ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی چودی نصار کو پی ٹی آئی میں شمولیت کی دعوت عمران خان کہتے ہیں چودی نصار پی ٹی آئی میں آ جائیں تو اچھا ہے لیکن آزاد حیثیت ہے الیکشن لڑنے پر بھی ان کی حمایت کی جائے گی پی ایس ایل تھری سیکیورٹی انتظامات پر عالمی ماہرین کا اتمنان سیکیورٹی کنسلٹنٹ کا کہنا تھا کہ اداروں کی جانب سے دی جانے والی بریفنگ اور پریزنٹیشن بہت مفصل اور بھرپور رہی جس سے میں بہت مطمئن ہوں اور پاکستانی فلم سٹار میرا نے کہا کہ فلمیں تو بنائی جا رہی ہیں لیکن ان میں ڈرامے کا رنگ نمائی ہے اچھی فلم کے لیے پیسہ بہت ضروری ہے لیکن صرف پیسے کے بل پر ہی ایک اچھی فلم بنے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی السلام علیکم تہلکا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمیر بیگ ہر نائنس آپ نے جانی نیوز ٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مدید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کی دیئے ہمارے ویب سائٹ تہلکا.ٹی وی